زندگی ایک کتاب ہے اس کا ہر دن ایک صفحہ ہے ہر آنے والی صبح آپ کے سامنے ایک نیا صفحہ کھڑ آپ کے عامال اس کی تحریر ہیں جیسا لکھو گے اسی طرح اس میں محفوظ ہو جائے گا اور دن کے مکمل ہو جانے پر وہ صفحہ بند ہو جائے گا اس میں لکھنے کا موقع اب کبھی نہیں ملے گا واپس اس صفحہ کو کھولنے کا کوئی امکان بھی نہیں جو وقت پر لکھ دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور اگر اس صفحہ کو خالی جانے دیا تو اس کی تلافی کا بھی کوئی طریقہ نہیں ملے گا اس طرح صفحہ کھلتے جائیں گے یہاں تک کہ مالک الموت اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے پھر عشر کے میدان میں ہماری تمہاری یہ کتاب ہمارے تمہارے سامنے کھولی جائے گی اور ایک ایک صفحہ پھرنے پر بڑے بڑے انعامات سنائے جائیں گے اس وقت جب اس میں خالی صفحات نظر آئیں گے تو بہت پشمانی اور بڑی شرمنگی کا عالم ہوگا اس کا اندازہ اسی وقت ہوگا کسی حکیم کا مقلولہ ہے الایام صحائف اعمارک و خلدوہ احسن اعمالک ایام زندگی تمہارے عمروں کے صحیفے ہیں بس ان میں اچھے عمال تحریر کر کے انہیں محفوظ کر لو کیونکہ وہی دفاتر محفوظ رکھے جاتے ہیں جن میں قیمتی مضامین ہوں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا دن اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہے دنیا کا جو دن بھی آتا ہے وہ بات کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے اے لوگو میں نیا دن ہوں اور مجھ میں جو کچھ بھی عمل کیا جائے گا میں اس پر گواہ رہوں گا اور اگر آج میرا سورج غروب ہو گیا تو میں قیامت کے دن تمہاری طرف لوٹ کر نہیں ہوں گا اور یہ دن چوبیس گھنٹے آدمی کے پاس محمن بن کر جب رخصت ہو جاتا ہے اس وقت یا تو تعریف کر کے نکلتا ہے یا بھرائی کر کے نکل جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بحوم ہے تیرا دن تیرا محمن ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کیونکہ اگر تو اچھا سلوک کرے گا وہ تیری تعریف کرتا ہوا رخصت ہوگا اور اگر تو اس کے ساتھ برا معاملہ کرے گا تو وہ تیری مضمت کرتے ہوئے رخصت ہوگا اور یہی حال رات کا ہے چنانچہ کل کا دن واپس نہیں آنے والا آج کا دن نکلنے کے لئے تیار ہے جب یہ ایک مرتبہ نکل جائے گا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا البتہ صحیح استعمال کی صورت میں اس کا نقوہ باقی رہے گا گزشتہ کل نکل گیا تجھ پر ایک موتبر گواہ بن کر اس کے پیچھے آج کا دن آیا ہے وہ بھی تجھ پر گواہ ہوگا اگر کل تو نے کوئی برائی کی ہے تو آج نکی کر کے قابل تعریف بن جا کیونکہ اگر تو آج کے دن کو مشقت میں ڈالے گا تو کل اس کا نفحہ مل جائے گا اور گیا ہوا کل تو واپس نہیں لوٹے گا کسی دن آئندہ کل کیلئے کسی اچھے کام کو مؤخر نہ کر ممکن ہے کل کا دن اس حال میں آئے کہ تو ہی نہ ہو اور وقت زبان حال سے کہتا ہے میرا وہ حصہ جو تجھ سے فوت ہو گیا تو اس کو نہیں پا سکتا اے کاش کاش کہ میں ایسا کرتا کہ الفاظ سے بھی تو ان کو واپس نہیں پا سکتا تو اپنے لئے مفید چیز کو حاصل کر لے اس لئے کہ زندگی ایک دھوکہ ہے اور موت آنے والی ہے اس صورتحال میں اکل مند با خبر رہتا ہے مرور ایام کے ساتھ لکیریں ختم ہو جاتی ہیں مخلوق بھی صفحہ ہستی پر لکیریں ہیں ہر ایک موت سے بھاگتا ہے تاکہ اس سے بچ نکلے لیکن جس سے بھاگتا ہے اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے بس تو اپنے لئے فکر کر اس لئے کہ موانے اور موت سے سلامتی یعنی تندرستی اور زندگی اپنی فکر کرنے کا ایک مختصر موقع ہے اور اس کا زمانہ اپنے پر پھیلے اڑ رہا ہے اور ان قریب یہ ہاتھ سے نکل جائے گا تیری عمر کا آئینہ جوانی سے چمکدار ہے لیکن زندگی کی چمک جوانی کی قدوکاش پر موقع ہے اور تیری زندگی کا بازو بھڑھاپے سے ٹوٹا ہوا ہے یعنی قوت و ارادے کی کمی اور آوارز کی قسرت کی وجہ سے بھڑھاپے میں زندگی کو وصول کرنے کا موقع نہیں رہتا اے میرے مخاطب قدم بڑھا اس لیے کہ وقت ایک تیز دلوار ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا تو وہ تجھے ہی کار دے گی اور عمر ایک لشکر ہے جس کا امیر جوانی ہے زندگی میں انسان کی زندگی بہت مختصر ہے موت کے بعد دنیوی زندگی ایک دن سے بھی زیادہ مختصر معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب وہ اس قیامت کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا کہ مربی ہے کہ حضرت نوح سے پوچھا گیا اے نبیوں میں سب سے لمبی عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسا پایا تو آپ نے فرمایا کدار اللہ بابان دخلتو من آدہما وخرجت من الآخر میں نے دنیا کو اس گھر کی طرح پایا جس کے دو دروازے ہوں ایک سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا کچھ لوگ ایک آرابی کی عیادت کے لیے گئے ان میں سے کسی نے پوچھا آپ پر کتنے سال گزر گئے اس آرابی نے کہا ایک سو پچاس سال لوگوں نے کہا واللہ یہ تو بڑی لمبی عمر ہے اس آرابی نے کہا ایسا مت کہو واللہ اگر تم اس عمر کو بھی پورا کر لوگے اسے بھی کم سمجھوگے یہ ایک آدمی نے لمبی عمر پائی جب وہ موت کے قریب ہوا تو اس کے بھائی نے اس سے کہا مجھے کچھ آخری نصیحت کرو اس نے کچھ شیر پڑھے اے میرے بھائی یوں سمجھ گویا تیری موت آگئی اگر تیری عمر لمبی ہو کیا تو زندہ رہ کر مرنے والوں کے موت کی خبر دیتا ہے جب کوئی دوسرا شخص تیری موت کی خبر دے چکا ہے جب صبح اور شام مسلسل کردش میں ہیں جن کو موت ہانک رہی ہے تو وہ تجھے ضرور پا لیں گے اس مختصر زندگی کی راحت و آرام کے لیے ہمیشہ 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 ہمیش کی نعمتوں سے قافل رہنا کس قدر خسارے کی بات ہے اس مختصر زندگی کے لیے ہمارا تو یہی حیصلہ ہونا چاہیے یہ کہاں کا پسانہ سو دوزیاں جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا کہوں دل سے کہ خود صدیہ ہمارے کا جو دلہ تو خدا ہی کی یاد دلہ